ومنز ونڈ جماعت اسلام ہند تلنگانہ زون کی جانب سے پریس میٹ منقد کیا کیا اس دوران نیشنل کیمپنڈ کے زیمن میں تبادل خیال کیا کیا اس اجلاس میں سیدہ ساجدہ بیگم کنونر کیمپنڈ تلنگانہ زون آسیہ تصنیم پریسیڈنڈ ومنز ونڈ جماعت اسلام ہند تلنگانہ سٹیٹ زون اور مولانا حامید محمد قان پریسیڈنڈ جماعت اسلام ہند تلنگانہ سٹیٹ زون کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے یہ اجلاس کانفرنس ہال آف اسلامیک سنٹر لکرکوٹ چھتہ بزار ہیدرباد میں منقض کیا گیا جماعت اسلامی ہے ملک کی ایک معروف تنظیم اس تنظیم نے ہمیشہ ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور آفات ناغہانی کے موقع پر ہر اس موقع پر جب انسانی معاشرے کو مدد کی ضرورت ہو اسلاح کی ضرورت ہو ان تمام چیزوں پر انہوں نے اس تنظیم نے اپنا ذمہ دانانہ رول ادا کیا ہے ادا کرتی آئی ہے آج اس موقع پر کوویڈ نائنٹین کے بعد خاص طور سے جو سروے ریپورٹس آئی ہیں اس کے ذریعے سے سارے ملک نے یہ اندازہ لگایا بلکہ دنیا نے یہ اندازہ لگایا کہ خاندانی نظام بے انتہا انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو افرا تفریح مچی ہے اس کا واضح اثر سوسائیٹی پر پڑ رہا ہے ایک سوسائیٹی اس وقت تک کہ کچھی سوسائیٹی نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے اندر موجود خاندان ایک مضبوط بنیادوں پر خائم نہ ہو جماعت اسلامی ہیں کہ شعب خواتین نے 18 فبریوری سے 19 فبریوری سے 28 فبریوری 2021 تک ایک ملک گیر پیمانے پر مہم منانے کا فیصلہ کیا جس کا محرک یہی سروے ریپورٹس اور ملک کے حالات اور دنیا کے حالات ہم نے اس بات کا ادام کیا ہے کہ اس مہم کے ذریعے سے ہم اس پورے ملک کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ملک جن چیزوں سے آج دوچار ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے اور ان بنیادی وجوہات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا انہیں اس بات کا شعور اور احساس دلانا ہے اور اس کی طرف عمل کی طرف آگاہ کرنا ہے دراصل سماج میں جو چیزیں ہمیں اہم ہیں وہ خاندان کی مضبوطی ہے ہم شعب خواتین نے اس مہم کے دوران یہ فیصلہ دیا ہے کہ بالخصوص مسلم معاشرے کو اور بالعموم ہندوستانی سماج کو ہم اس شعور کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس مخان پر ہم ہر ایک ہر فرق کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تاکہ ایک مضبوط خاندان وجود میں آئے ایک مضبوط خاندان کے ذریعے سے ہی ایک مضبوط سماج کی تشکیل ہو سکتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین نے اپنی ان ذمہ داریوں سے پہلو تحی کی ہے جو بچوں کی تربیت میں انہیں کرنی چاہیے تھی نوجوانوں کی بیرہ روی اور ان کے دوسرے خصم کے معاشی مسائل نے انہیں ان کے راستے سے ہٹا کر بے مقصد زندگی کی طرف تیار کیا اس میں ان کے جذبات اور شہوانیت کے لیے بھی انہوں نے غلط راستے اختیار کیے تعلیمی مسائل کی طرف بھی انہیں کئی مسائل سے دو چار ہوں